بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے ویزے بند ہیں جی یار ویزے تو پہلے سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں یار میں نے اس کے مطلق بہت کام کیا اور آپ بھائیوں کو ساتھ بہت سی لائی ویڈیو شیئر کی اگر ایک ڈیڑھ ماہ پہلے کہ ہم بات کریں جیسا کہ جس میں سائے خاص عامل منزلی اور کچھ اور مہنہ والے پاکستان میں ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہے تھے بندوں کے تین تین میڈیکل ایکسپائر ہو چکے تھے الحمدللہ ہم نے بھائی کوشش کی یار اوپن تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہوئے لیکن ہم آپ کو وقتاً وقتاً اپڈیٹ کرتے رہے اور الحمدللہ سینکنوں کے حساب سے میرے پاس میسج ہزاروں کے حساب سے بندے رابطے میں تھے ورسپ کے اوپر میرے ساتھ جیسا کہ ورسپ نمبر میں مختری ویڈیوز میں پتہ دکھاتا رہتا ہوں تو وہ مجھ سے گائیڈ لین لیتے رہتے تھے جتنی انفرمیشن ہمارے پاس ہوتی تھی ہم بندوں کو بتاتے تھے اچھا جی ویزے اوپن ہو گیا بندوں کو سٹیمپ ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ سینکنوں کے حساب سے بندوں نے سفر کیا لیکن ابھی بھی بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں کہ بھائی ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں یا تخیر کا شکار ہو رہے ہیں تو ابھی بھائی ایک نئی خبر آگی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے تو ویزے بند ہو گیا جی پاکستان کے یعنی کہ پاسپورٹ کے اوپر جو ویزے سٹیمپ ہوتا تھا یعنی کہ ابھی میں آپ کو اپنا پاسپورٹ یہ پڑا ہوا ہے میں آپ کو دکھانے سکتا ابھی یوٹیوب کی یہ بھی پالسی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کوئی بھی پرسنل ڈاکومنٹ چاہے کسی کہیں چاہے اپنے ہیں بھائی آپ شیئر نہیں کر سکتے کسی بھی اسے ویڈیو میں یہ چیز ہے جی اچھا برحال پاسپورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کیا تھا جی کہ اوپر ایک ویزے کا پیپر لگتا تھا اور اس میں نام پتا بغیرہ کمپنی کا نام بغیرہ اور ویزا رقم بغیرہ جو ابھی پکچر ہوتی تھی ہماری سارا ڈیٹا وہ پاسپورٹ کے اوپر ایک پیپر لگ جاتا تھا اس میں بھائی فراڈ بہت چلا پاکستان میں ابھی بچار رہا اور قسم والی بات ہے آج میرے پاس ایک بھائی آئے مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی کیسے میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے انہوں نے مجھے اپنی بقاعدہ وہ پکچر بھی بھیجیں کہ یہ دیکھیں مجھے انہوں لوگوں نے ایک ویڈیو بنا کر سینڈ کی ہوئی ہے یہ میرا ویزا سٹیمپ ہو گیا اور مجھے وہ انہوں نے اپنے بقاجت پیسے دے دیں تو میں نے انہوں کو بولا فراڈ ہے یاد دھوکہ کر رہے ہیں بہرحال جی اگر بات کریں اس نیوز کے متعلق تو دیکھیں اس میں یہ ہے جی کہ مثال کا طور پر چوبیس جولائی لکھا ہوا ہے پاکستان کے لیے یہ کام شروع ہو چکا ہے آج سے یعنی کہ آج چوبیس جولائی سے یہ کام شروع ہو چکا ہے اور اس میں عمل درام شروع ہو چکا ہے اچھا اس میں ایک چیز اور انٹرسٹنگ آئٹ کرتا چلوں میں جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے بتا دیا کہ جن کے ویزا کا سٹیمپ ہو چکے ان کے بھی بھائی یعنی کہ جن کے پیپر پاسپورٹ کے اوپر لگ چکا ہے بھائی ان کے ویزے کار آمد ہوں گے وہ سفر کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ چوبیس جولائی کے بعد کسی کا ویزا سٹیمپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جن کے بھی بھائیوں کے ویزے لگیں گے ان کے ایک پیپر بغائیدہ پیپر کے اوپر سٹیمپ ہوگی سعودی ریبیا کی جیسا کہ جوازاد کے ایک سٹیمپ ہوتی ہے پیپرز بغیارہ کے اوپر تو ایسے پیپر کے اوپر رنگین کلر کی سعودی ریبیا کی سٹیمپ ہوگی اس کے اوپر بغائیدہ آپ کا پوری ڈٹیل ہوگی آپ کی پکچر ہوگی آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ کا جو بھی ویزے کی ڈٹیل ہے مہنہ کونس ہے یعنی کہ اس کے بعد کفیل کے مطلق کفیل کا صاحبہ الرقم اور مساستہ کمپنی کا نام بغیرہ کفیل کی کمپنی بغیرہ کفیل کا نام بغیرہ یہ پوری لسٹ ہوگی اس میں اور نیچے بھائی ویزے کی ویلڈیٹی نوے دن لکھی ہوگی جیسا کہ پہلے ہوتا تھا یعنی کہ نوے دن کے لیے بھائی ویزے سٹیمپ ہوگا اور آپ کے پاس ایک پیپر ہوگا جو کہ ابھی آپ کو یہ ملے گا کیسے یہ بھی سننیں یہ آن لین بھائی ہوگا سسٹم یہ کنفرما ہے لیکن جس ایجنٹ کے تھو ہم پہلے ویزے جیسا کہ سٹیمپ کروارے تھے ہمارا کراچی میں ویزا سٹیمپ ہونے کے لیے جاتا تھا اسی ایجنٹ کے تھو یہ ویزا آپ کا سٹیمپ ہوگا اور آپ کو بقاعدہ وہ ایک پرنٹ نکلوا کر دے دے گا ٹھیک ہے جی وہ پرنٹ آپ کا قابلے قبول ہوگا ائرپورٹ کے اوپر سعودی ریبیا بھی اور پاکستان میں بھی ویسے تو بھائی کیور کورڈ آپ کو مل جے گا ہے اور وہ سکین ہوگا جیسا کہ یعنی کہ آپ کے پاس پاسپورٹ آپ کا پاسپورٹ سمپل سکین کریں گے اور آپ کا پورا ریکارڈ ان کے سامنے آجے گا کہ یہ بھائی صاحب کا ویزا لگا ہوا ہے اور ان کو انٹر ہونے دن ہے تو پیپر یعنی کہ ویزے کے اوپر پیپر وغیرہ والا معاملہ نہیں ہوگا تو یہ ایک نیوز تھے جی میں نے بولا آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں ہوں تمام وہ بھائی جن کے ویزے تقریر کا شکارہ یعنی کہ ویزے جن کے ابھی بھی سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں وہ کچھ دن ویٹ کر لیں بھائی کہ آپ کے آن لین ویزے ہی لگ جائیں گے اور آپ کو بقاعدہ اس کے مطلق پیپر وغیرہ مل جائے گا